اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سندھ حکومت کا ایک نوکھا ادورہ کارنامہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا اس پر ڈیسٹریرن بریج پہ مگر اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا یہ دیکھیں دوست سامنے والی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ بعد میں شروع ہی اور مکمل بھی ہو گئی تقریبا لیکن یہ بریج پانچ سال ہو گئے ہیں اسی طرح ہی کھڑا ہے لاکھوں روپیہ اس کے اوپر آپ اندازہ لگائیں یہ بیس سے شروع کیا اور لاکھوں روپیہ اس پر ہرش کر دیا میں آپ کو اوپر سے وزیٹ کرواتا ہوں ہے تھوڑا رسکی لیکن یہ دیکھنا ذرا اوپر پوڈریوں کی وہ بنی ہوئی ہے رہائش کا دیکھیں بڑے مدے سے اس نے بستر لگایا اور اوپر سو رہا ہے ہے تھوڑا رسکی اس کی بونڈری بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑے مدے سے اوپر پوڈری سو رہا ہے اپنا اس نے سمان وغیرہ کٹھا کیا ہوا جو بیچ کے یہ آگے پھر گزارہ کرے گا اپنا پوڈر بھیے گا یہ دیکھتے جائیں یہ وارٹر پمپ پہ واقعہ ہے وارٹر پمپ پہ بریج بنایا ہے مام جی آسپیٹل کے بلکل قریب پیڈیسٹریان بریج ہے اور یہ دیکھیں آگے سے بلکل ہی ختم وہ دوسری سیٹ سے بھی ایسی بن گیا ہے لیکن جو بلکل تھوڑا سا کام رہ گیا تھا یہ چھوڑ دیا اور اس کو مکمل کرنا ہی بھول گئے ہیں اس کو اسی آل میں چھوڑ دیا یہ پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو اسی پوزیشن میں یہاں پہ ہو گیا مین شہر کے اندر وارٹر پمپ کے پاس یہ بریج ہے اور کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کو کمپلیٹ کرنے لاکھوں روپیہ لگ گیا ہے کم از کم اس کے اوپر چالیس پچاس لاکھ روپیہ کرچا آیا ہوگا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیئے اس طرح کے ادورے کام آپ کو بڑے ملیں گے کئی انہوں نے ایسے سکول بنائے ہیں جو کہ برائے نام بس فنڈ نکال لیے اور پیسے ضائع کر دیئے اس طرح کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ نامکمل پڑے ہیں کراچی والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں شاید کہ گورنمنٹ کو یہ نظر آ جائے یہ بریج بھی اس کو بھی مکمل کر دیں